ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس پہ دوسروں کی دخل نہیں ہونی چاہیے اگر دخل نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے کمنٹس آپ کو نہیں چاہیے تو ان کو یہاں لائے کیوں جا رہا ہے اور ویسے بھی یہاں لوگ ووٹ اپنا استعمال یا الیکشن میں حصہ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ و انڈیا سے بہت خوش ہیں گورنمنٹ و انڈیا کی تمام کوششوں کے باوجود لوگ یہاں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نہیں تو یہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں ستانے میں پریشان کرنے میں پچھلے چھ سات سال سے حکومت نے کوئی قصر باقی نہیں رکھتی ہے اس کے باوجود لوگ اگر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ لوگوں کی اس کا شرح لوگوں کو جانا چاہیے لیکن گورنمنٹ و انڈیا کوشش کر رہی ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ گورنمنٹ و انڈیا کو ملے جو کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ دوخہ ہے اور اگر باہر کے ڈپلومیٹس کو لائے جا سکتا ہے تو مجھے یہ بتائے نا باہر کے جنرلسٹ کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے باہر کے کسی بھی جنرلسٹ کو جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے انہیں اجازت نہیں ملی لیکن ایک ڈائیڈٹ ٹور ٹورسٹس کی طرح ان ڈپلومیٹس کو لائے یہاں الیکشن دکھائے جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کی پولنگ جو ہے صبح سے شروع ہوئی ہے بلحال جو ریپورٹس ہیں اچھی تیارات میں بوٹر جو ہے اپنے بوٹ کا استعمال کرنے ہیں اب مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری کیا امید ہیں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کوئی بھی امیدوار ہارنے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا تو ہماری ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ آج زیادہ سے زیادہ بوٹ جو ہیں نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو پڑھیں گے جہاں نیشنل کانفرنس کے امیدوار نہیں ہیں وہاں کانگریس کے ساتھ ہمارے الائنس کے تحت کانگریس کے امیدوار کو جو ہیں بوٹ ملنے سے یہ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آٹھ اکٹوبر کے بعد اکسریت ہماری ہوگی اور نیشنل کانفرنس کانگریس کی یہاں پہ الائنس گلزر کو کام کرے گی یہ ہمارے کی سر تیلیگیشن سر دیپلوار